اللہ کو پانسولہ کام بھیج دے ایک ہفتہ تقریباً ہو گیا ایک ہفتہ کے اندر صرف بارہ سو رویہ بارہ سو رویہ دیاری میں نے کمائی کوئی حلات نہیں ہر بندہ یہاں ویلہ بیٹھا ہے کوئی کام نہیں کوئی حلات نہیں کوئی بات نہیں کوئی چیز نہیں ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو آٹا آٹا سستہ کرے چینی سستی کرے ملک کا سوچے آٹا سستہ کرے چینی سستی کرے غریبوں کو اتنا راشن تو ہو اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلا سکیں راشن کو ملتے ہیں راشن کی بات کریں راشن کے معاملے میں دیکھا یہ انڈیا بہت آکے نکل گئے ہمارے میں فری راشن ملتا ہے لوگ ہیں ایک مہینے راشن دے رہے ہیں بودی صاحب میں آئے کہ تو وہ بودی صاحب نہیں ہے وہ مشٹر موڈی ہیں اچھے آدمی ہیں انہوں نے بہت اچھے کام کرے امام کا سوچا اپنے ملک کا سوچا پاکستان میں بیٹھ کر ہم سبجی نہیں پکا سکتے سبجی دال نہیں پکا سکتے گوشن نہیں لے سکتے کونسی چیزیں لیں گے بارہ سو میں ہم کیا کریں گے فیصلہ باد کے رہیشی ہونے کے باوجود پندرہ دن ہو گئے گھر نہیں جا سکتے گھر نہیں جا رہے اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تو بچے کا حالات پتہ نہیں کیسے ہوگا کیا کر رہے ہوں گے کھاتے بھی ہوں گے یا پیتے بھی ہوں گے بیمار ہوں گے میں نے نہیں پوچھا اور میں خود انڈیا انیس سو ستاسی کے اندر گیا اس وقت ہمارے پاکستان کے حالات یہ تھے کہ جو انڈیا کے مسابق لاہور آ کر اترے تھے میں نے ان کو سور پہ دے کر تو سور پہ دیئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے ابھی آگے کیوں نکل گئے ایٹی سیون میں ان کا روپیہ ہمارے برابر ہی تھا ابھی وہ آگے کیوں نکل گئے اس کی کیا وجہ ہے آگے سر وہ اسی لیے ہم سے نکل گئے کہ ان کے جو سیاست دان ہیں وہ اپنی عوام کے لیے سوچتے ہیں اور ہمارے سیاست دان یہ ہیں کہ پیسہ اکٹھا کر لو پیسہ اکٹھا کر لو کسی طرح پیسہ اکٹھا کر لو پیسہ لے کر باہر کو نکل جاؤ اگر یہ ہمارے ملک کے لیے اتنے یہ محیب ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ریاکشن دوستو اس وقت ہم موجود ہیں گھنڈا بغر میں یہاں پر مزدوروں سے ہم آج جانیں گے کہ یہ پاکستان کے پولیٹیشن کو کیسے سمجھتے کہ ان میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے اور دوسری طرف ہم ان سے جانیں گے کہ انڈیا کے جو پولیٹیشن ہیں خاص طور پر پرائم منسٹر نریندر مودی جی وہ کس طرح سے انڈیا کو آگے لے گئے ہیں آیا پاکستان کے پاس ایسا لیڈر ہے کوئی جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہم جانتے ہیں جو مزدور ہیں یہاں پر کہ اس بارے میں ان کی کیا رہا ہے اسلام علیکم آپ کا نام جی میرا نام ہی محمد زہد ہے میں یہ مجدوری کرتا ہوں بڑے دن سے مجدوری کر رہا ہوں یہ بتائیں کہ ابھی الیکشن ہوئے پاکستان کے اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے کس کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور آپ لوگوں کے حالات بدلنے والے ہیں جو یہ بڑے بڑے نارے بڑے بڑے دعوے لگا رہے تھے جو پی ڈی ایم والے بھی اور پی ڈی ای والے بھی تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے دیکھو یہ میں تو یہ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بہت اچھی ہم نے کئی سال سے ان کا انتظار کرائے ملے دے پہ ایک مہینہ رہ گیا دو مہینے رہ گیا اب الیشن بھی تقریباً ہو گئے ہیں اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے آپس میں ملے ان کے فیصلے ہونے ہیں ملے کے قوم کا انہوں نے بہت بڑا نستان کرنا ہے قوم کا انہوں نے بہت بڑا نستان کرنا کیا نستان کرنا ہے یہ حکومت جو انہوں نے آسا آسا کئی مہینے پہ لے جانے ہیں انہوں نے ان کے مکمکار نہیں ہونا کوئی کرے ہم حکومت بناوے کوئی کرے ہم بناوے حکومت عوام ایسے ہی جو انہوں نے پیسری ہے چکی میں پیسری ہے آٹھا جیسے پیسٹا ہے ایسے چکی میں عوام پیسری ہے عوام کا انہوں نے نہیں سوچنا قوم کا انہوں نے نہیں سوچنا ملوک کا انہوں نے نہیں سوچنا انہوں نے اپنی حکومت کا انہیں پڑھا ہے بس ہماری حکومت کسی طریقے بنجی ہے ہمیں تو ان پر بڑی امیتے لے گئے امیتے ہیں ان پر کونسی پارٹی پر آپ کو امید تھی کونسے لیڈر پر آپ کو امید تھی کہ یہ آ جائے گا تو پاکستان کے حالات بدل جائیں گے میں دو چلو میں ایک بات آپ سے بہت بڑی کر لیتا ہوں میاں نواز شیب صاحب کی بات کہتا ہوں بہت اربیگار آدمی ہے چالیس سال ان کی حکومت رہی ہے کاروباری ہیں میلو حالے ہیں کاروباری ہیں ہم ملک کو چلانا جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں شباہ شریف جو انہوں نے کہا بھائی ہیں ان سے حکومت سولہ میرے نہیں چلیے ان سے حکومت نہیں چلیے بلکہ انہوں نے عمام کا جو تھا نا بیڑا کرتی ہے بیڑا کرتی ہے احلات ہم عام کے خراب کرتی ہے بلو کا دیکھیں نظام پچیس ہوتا پاس ہوتا رکھا پھر ملک کوئی حلات ہے ہر بندہ یہاں بیلہ بیٹھا ہے کوئی کام نہیں کوئی حلات نہیں کوئی بات نہیں کوئی چیز نہیں بڑا یہ قوم کا کیا کریں گے ہمیں تو ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو آٹا آٹا سستہ کرے چینی سستی کرے ملک کا سوچے آٹا سستہ کرے چینی سستی کرے غریبوں کو اتنا راشن تو ہو کہ اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلا سکیں راشن کو آپ نے راشن کی بات کری ہے راشن کے معاملے میں دیکھا یہ ایڈیا بہت آکے نکل گئے ہمارے میں فری راشن ملتا ہے لوگ ایک مہینے راشن دے رہے ہیں بھوڈی صاحب میں ہے کہ تو وہ بھوڈی صاحب نہیں ہے وہ مشٹر موڈی ہیں اچھے آدمی ہیں انہوں نے بہت اچھے کام کرے ہیں امام کا سوچا اپنے ملک کا سوچا پاکستان میں بیٹھ کر آپ انڈیا کے پرائیم نسل کی تعریف کر رہے ہیں اس وقت سے کر رہے ہیں انہوں نے اچھے کام کرے ملک ہر بندے کو انہوں نے راشن دیا ایک مہینہ کا میں نے یہ ویڈیو دیکھی آپ ان کی ملک پانچ لاکھ میں کہا انہوں نے قریب مرد ہے میں اسے پانچ لاکھ میں تو نہیں دوما انہوں نے کہا ہے پانچ لاکھ کا سوچا انہوں نے مکان بنا گئے دیئے پکے مکان بنا گئے گئے گھنے قریبوں کو جوپری ہونے لوگوں ان کے دل میں کوئی ایسا کھیال ہونا چاہیے امام واسطے ہونا چاہیے اپنی جیبے نہ کھالی بڑھے امام کا سوچے امام کا سوچنا بہت ضروری ہے میرے بھائی میں تو کہہ رہا کوئی یہاں ایسا عمر جیسا آجے کوئی جو عمر جیسا حکمان آجے انہیں کوئی اللہ میاں انہیں حدیعت دیتے پر انہیں حدیعت بہت مشکل بات ہیں انہیں آئے گی انہیں حدیعت نہیں آسکتی یہ انہوں نے گریبی نہیں دیکھی ہے جو گریبی دیکھی ہوتی ہے انہوں پہ پتہ ہوتا گریبی کیا چیز ہے گریب آدمی کیسے جیرہ کیسے مر رہا ہے ہم تو اپنے دو ٹیم کی روٹی نہیں پوری کر سکتے بچوں کا نظام نہیں چلا سکتے ملد راشن نہیں لے سکتے ہر چیز کو ہم ترسے ہیں ہم سبجی نہیں پکا سکتے سبجی دال نہیں پکا سکتے گوشن نہیں لے سکتے کونسی چیزیں لیں گے بارہ سو میں ہم کیا کریں گے بہت مشکل حالات ہیں انہیں ہمارا سوچنا چاہیے اللہ انہیں حدیعت دے دے میری یہی دعا ان سے پاکستان جند آباد آپ آپ کو کتنے دن ہو گئے جی یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کو روزی کوئی ملی کو کام ملا ملا کوئی ہم کو تقریباً ایک ماہی نہیں ہو گیا ایدھر آ جاتے ہیں رات بھی جاگتے ہیں دن بھی جاگتے ہیں کوئی گاڑی آ جاتی ہے وہ تین چار سو کا کام کر لیتے ہیں تقریباً میرے کو گھر جانے کے جاتے تقریباً آج پندرہ سولہ دن ہو گئے میں گھر نہیں گیا پھر کام پہ یہ فیصلہ باد میں یہ فیصلہ باد میں صدار بائی پاس تو فیصلہ باد کے رہیشی ہونے کے باوجود پندرہ دن ہو گئے گھر نہیں جا رہے اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تو بچے کو حالات پتہ نہیں کیسے ہوگا کیا کر رہے ہوں گے کھاتے بھی ہوں گے یا پیتے بھی ہوں گے بیمار ہوں گے میں نہیں پوچھا ہمارے پاس پیسے ہوتے تو میں پی ٹی ایل سے کو فون کر لیتا لیکن یہ اچھا حکمران جو آنا چاہیے میرے لحاظ سے تو عمران خان نے اچھی حکومت تین ساڑھے تین سال کی اچھے کام کی ہے اس نے کیا اچھے کام کی کوئی اس نے ہیلتھ کار چلایا دس لاکھ تھا میں نے اپنی بیگم کا علاج کروایا مجھے دیا تو بارہ چونہ ہزار کا اس نے وہ جو رلیف چلایا اس حاصل پرگرام وہ بھی ملا تو بچوں کی وظیفے لگے تھے تین چار ہزار کے پانچ ہزار کے وہ بھی ملے لیکن جو ملا تو ابھی کچھ نہیں مل رہا آپ کو ابھی کچھ نہیں مل رہا تو میں یہ نواز شریف صاحب سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں سب سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوچو بھائی آپ ان کا ووٹ لینے کے لیے جب ووٹ لینا ہوتا ہے ان کے آگے پیچھے بھرتے ہو جب ووٹ لے کے چلے جاتے ہو بعد میں پوچھتے نہیں ان سے تو ان بچاروں کا بھی یہ پاکستان ہے جتنا آپ اس ملک کو لوٹ رہے ہو تو یہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے بچوں کو بھی دو وقت کا کھانا ملنا چاہیے ان کے بچوں کو بھی تعلیم ملنی چاہیے ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ ہیلتھ کی سہولت ملنی چاہیے یہ ان کے بچے انسان نہیں ہیں ان کے بچے بھی انسان ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے ان کے بچے وہ جو ہیں وہ یونیوریسٹیوں میں پڑھتے ہیں ساڑھے بچے وہ جو ہیں وہ جو گاؤں میں بزاروں میں کھیلتے ہیں اس کو کوئی سکول کی کوئی فیس نہیں دے سکتے ہم سکول کی ہم سکول کی فیس آدھا نہیں کر سکتے میرے بچے آج تقریباً دس ساتھ تقریباً پندرہ پندرہ دن ہو گئے کیوں میں اپنے بچوں کو سکول کی فیز دینے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے سرکاری سکول میں نہیں بھیجتے ہیں بچوں نہیں سرکاری سکول میں پرائیویٹ سکول میں پڑھاتا تھا لیکن پڑھائی اچھی ہوتی تھی تو اس کی فیز جو بچوں کو نہ اس نے ہٹا دیا وہ کہتے یہ بچے ہم نہیں پڑھائیں گے پرائیویٹ میں کیسے لے کے جاؤں اس کو تو میرے پاس پیسے ہوں گے تو پھر ہی لے کے جاؤں گا بس میری یہ بات یہ ہی ہے کہ ان کو ہدایت آنی چاہیے اس وزیر آزم جو بھی ہے ملک کا وہ یہ وزیر آزم بننا چاہتا ہے وہ جو بنے گا لیکن ان کو یہ ہدایت آنی چاہیے کہ غریب آدمی کا کچھ نہ کچھ احساس کریں کچھ نہ کچھ ان کا ان کو دینے کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ ان کا احساس کریں اچھا آپ بہت غصے میں تھے مجھے احساس ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں بہت دکھی ہیں آپ کو دیکھیں یہاں پر مزدوری نہیں ملتی آپ کو کام نہیں ملتا اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے کوئی ایسا ایسے لیڈر ہے آپ نے نواز شریف کا نام لیا اگر نواز شریف بھی آجے تو کچھ کاروبار آپ کے بہتر ہو جائیں کہ کام چلنے شروع ہو جائیں گے یا یا کیا ایسی آپ دیکھو جی تیس سال تیس سال یا چالیس سال کا نظام پیچھے بیس سال پیچھے جائیں شروع شریف صاحب نے کوئی کام نہیں کرے جو شروع شریف صاحب نے اچھے کام کرے ہوتے سولہ مینے اچھے کرے ہوتے ہم اسے اچھا کہتے مطلب بات کرنے کا مطلب ہے جو بڑا امران خان نے مھنگائی کری انہوں نے اسے بہت زیادہ مھنگائی کری امران خان نے مھنگائی کری اس ملک میں جسا صاحب کوئی نہیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا کر دیا تھے پیرے کوئی ان کا ایک ہی بیان چاہتے ہیں باتیں کرتے تھے کام کوئی نہیں کیا ہم انہوں نے کوئی نہیں کیا ہمیں ان سے بڑی امید سی ہم نے یہ نواز شریف صاحب سے یہ امید ہے پیچھے تو آپ چھوڑ دینا پیچھے جو ہوا اس ملک کے ساتھ ابھی آپ کو کچھ ہوپ کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ یہ اب ملک کے لیے کچھ بہتر کر لیں گے مجھے یہ امید نظر آ رہی ہے کہ اس تیم حکومت جون سے یہ تین پالٹی ہیں بلو بیج میں کٹھی ہیں ازاد بھی ہیں بیج میں ملو جو امران خان کی پالٹی گئے گئے پیپل پالٹی بلاور بٹو صاحب ہیں انہیں بھی کچھ آنس ملنا چاہیے وہ پہلی بری وجہ مسائلہ بننا چاہتے ہیں یا انہیں موقع ملنا چاہیے نواز شریف کو کئی باری موقع قوم نے لیا ہے جو یہ ابھی اچھا کام نہ کرے گا نواز شریف تو بہت پیچھے رہے ہیں انہیں فیصلہ بار میں اتنی بڑی مار پڑی ہے تو اس پاس میں ایک بھی سیڈ ان کو نہیں ملی ایک بھی سیڈ نہیں ملی ایک بھی سیڈ نہیں ملی میرا بڑا کہنے گا یہ انہیں یہاں بھی سبب کا اصل نہ ہوئے رانہ سنوک کا سناولہ کتنا نام تھا کبھی نہیں ہارے مردہ کتنی بڑی بڑا ہارے ہیں وہ مردب ایسے ہی مردب کے جگہ ہیں لہوڑ میں جیتے ہیں نواز شریف صاحب اور کئی علاقوں سے ہارے ہیں مردب کہنے کا مردب کو اتنی کام ہمیں ابھی حاصل نہیں کریں انہوں نے کوئی کوئی ڈیڑھ دوستوں سیڈ نہیں لائے وہ پی ٹی والے کہتے ہیں یہ بھی جو جیتے ہیں ان کو دھاندلی سے جتایا گیا ہے ایسے دھاندلی ہوئی ہے اپنے خیال میں میرے سامنے لیشن اچھی ہوئے ہیں کوئی اتنی لڑائی نہیں ہوئی ملو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوئی تھوڑی بوتی لڑائی یہ جھگڑے ہوئے ہیں یہ دھاندلی ہوئی یا نہیں میرے سامنے دھاندلی کوئی نہیں ہوئی فوج نے فیلوی کو اچھے کام کریں اللہ انہیں حدیت دے فوج کو اچھے کام کریں ہم تو یہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ جو انہوں نے کرنا ہے آپس میں بیشتے ہیں پناہ کر لیں فیصلہ چھے طریقے سے قوم کا سوچیں عوام کا سوچیں گریب کا سوچیں گریب کا سوچیں گے ملک خوشحال ہوئے گا ورنہ بہت حالات اس ملک کے خراب ہوئیں گے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ابھی ابھی جس طریقے سے پی ڈی ایم کے حکومت بننے جا رہی ہے پی ٹی ای انہیں زیادہ سیٹے لی ہیں ان کو حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا جا رہا تو ابھی بھی ریلی یہاں پر نکلے گی آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کو خراب ہونے جا رہے ہیں اگر ان کو حکومت بنانے کا موقع نہ دیا گیا حالات انہوں نے خود آپ خراب کریں کیسے خراب کریں عمران صاحب جو ان سے ملک جیل میں انہوں نے بند کرنا جو انہوں نے ملک فیصلے دیئے ہیں ملک جو ابھی بھی نگا یہی رولہ رہے گا میری باس میں آپ کو پہلے ہی آنے دور کی بات پہلے بتانا چاہتا ہوں جو ان کا رولہ رہنا مسال نواز شریف صاحب بھی بستی دور پہ وزیراہیم بن جاتے ہیں مسال مسال کے دور پہ وزیراہیم بن جاتے ہیں جا بلاور بھٹو صاحب بن جاتے ہیں کل کو پرسوں کو سال باہر چھے مہنے بعد عمران خان کی جمانت ہو جاتی یہ وہ باہر آجتے ہیں پھر انہوں نے وہی دھنے وہی رولہ وہی بات وہی حالات بنا دے نہیں ملو قوم کا ملو انہوں نے نسان ہی کرنا فیدہ نہیں کرنا اچھے ہوتے اچھے ہوتے ادھارے اچھے ہوتے سارا کچھ اچھا ہوتا یہ اچھے اچھے ہوتے جیس ہو جتے اس بات کو عمران خان کو آگے لاتے اسے آگے لاتے اسے کہتے ہیں اسے موقع بھیلتا ہاں اسے موقع دیتے اسے کہتے ہیں ہم تیرے پہ کیس جرور چلائیں گے فیلال تو الیشن لڑے ہیں اب الیشن لڑکے آگے آتے ہیں ہم پھر کہتے ہیں واقعی جمہوریت ہے اس ملک میں اسے موقع نہیں دیا انہوں نے رولہ تو وہی رہنا میرے بھائی رولہ تو ویسے ہی رہنا ہے اسے بھار لاتے بھر لوگ اسے موقع دیتے ہیں کون ہمیں یہ بات کا پتہ دیکھتا ہے کہ کسی ایک عقاد عوام ہے نواز شیو ایساد امار حکوم عمران خان کی پارٹی کو ووٹ تو ضرور پڑا ہے اس میں کوئی شکت والی بات نہیں اس کی پارٹی جیتی بھی ہے اس کو موقع بلکل ملنا چاہیے تھا اس کو بولتے کہ بھائی آپ جو ہے حکومت بنائیں اگر وہ بناتا نہیں بناتا بعد کی بات بھی بناتے لیکن اس کو موقع تو ملنا چاہیے تھا یہ بات بات بر آپ سے ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں جو کو یہ فیصلہ کرنا یہ تھا عمران خان کو بھار لانا جیئے باہر لانا یا نہ لانا وہ دیکھیں وہ عدالت کا معاملہ ہے جج کا معاملہ ہے ابھی ابھی وہ پارٹی جیتی ہے ان کی اس پارٹی کو تو موقع ملے نا کہ اس کی پارٹی کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ حکومت بناو جس کی کوئی جس کی حکومت جس کی سیٹے زیادہ ہوئیں گے نہیں حکومت بنانی ہے اب انہوں کا آپس میں ہو رہا ہے مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں آپس میں یہ باتیں چیزیں کر رہے ہیں میرا سوال آپ دوبارہ سے گول کر گئے میرا سوال یہ تھا کہ ابھی یہ یہاں پر احتجاج ہونے والا ہے ابھی ہوتا ہے رات ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے یہ احتجاج دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے تو وہ ملک کے حالات دوبارہ سے خراب نہیں ہو جائیں گے میں یہی تو بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی کو موقع دیا جائے اچھے طریقے سے جو ان صاحب یہ آگے آیا ہے اسے مان لانا چاہیے نواز شریف صاحب ملک نہیں جیتے ایک مسائل ہے ہار جاتے انہیں اپنی ہار ماننی چاہیے جب توری یہ دونوں کا شریف صاحب نے کل وکٹری سپیچ کی پرسوں انہوں نے بولا کہ ہماری جماعت جیت گئی ہے حالانکہ جیتی بھی پی ڈی آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت جیتے ہیں تو بات میں آپ سے بنا کرنا چاہتا ہوں آپ نے تو یہ دیکھنا ہے نا ملک کون ملک پی ڈی آئی جیسا پی ڈی آئی کسے ساتھ لگنا چاہتی ہے کسے آگے لانا چاہتی ہے کس کی بنانا چاہتی ہے جس کی ہم اس بات کو مانتے ہیں جس کی سیٹے زیادہ ہوئے ہیں کہ انہیں حکومت منانی ہے حق بھی اس کا ہی بنتا ہے ملک پاکستان میں حکومت ملک پاکستان میں ملک پاکستان میں ملک پاکستان میں حکومت بنانے جا رہی ہے پی ڈی آئی جیتی بھی ہے لیکن اس کو حکومت بنانے کا موقع نہیں مل رہا اس کے اوپر کیا رائے اب میری رائے تو یہی ہے جناب علی کے عوام نے جو منتخب کیا عمران خان کو ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ الیکشن کے اندر ہمارے حلقے میں اسماعیل سیلا صاحب کھڑے ہوئے ہیں یا چنگیز خان کاکڑ کھڑے ہوئے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف عمران خان ہے یہ ووٹ صرف اور صرف عمران خان کے اوپر پڑا ہے اب سے کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال شاید اکتوبر یا نومبر میں جو الیکشن ہوئے تھے جس میں کے آٹھ حلقوں میں عمران خان mogہ پہلے پڑے ہوئے تھے اس وقت بھی ووٹ عمران خان کو ہی پڑا ہے آبام صرف اور صرف عمران خان کو چاہتی ہے اگر ہمارے ملکوں میں جمہوریت ہے اور جمہوریت کا مقصد یہ ہی ہے جس کو عوام چاہے تو عوام تو عمران خان کو چاہ رہی ہے تو ہونا تو یہ ہی چاہیے کہ عمران خان کی پالٹی کو جب ووٹ اتنے ملے ہیں تو عمران خان کی پالٹی کو موقع دینا شاہیے اور اس کے علاوہ عمران خان ہیں خود میاں والی کے علاقے میں جاتا رہتا ہوں میری سسٹر مہاں میاں موالی میں رہتی ہے اور ایک گلی میں امران خان کا ذاتی مکان ہے جو اس کا آبائی مکان ہے اس علاقے کا نام ہے شیرمان خیل اور دوسرے علاقے میں میانا محل ہے وہاں میری سسٹر رہتی ہے اور میں امران خان کی گلی میں بھی گیا ہوں اب سے نہیں بلکہ میں جب چھوٹا تھا اب سے پچاس سال سے وہاں جا رہا ہوں سن انیس ستر سے جا رہا ہوں عمران خان نے آج تک وہ اپنی گلی نہیں بنائی جو گلی میں عرصے سے بنیوی دیکھتا آ رہا ہوں وہی گلی آج تک ہے کیوں نہیں بنائی وہی میاں والی کے بازار ہیں اس لیے نہیں بنائی کہ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر ایک سڑک بنیوی ہے اور لیڈیز کو چلنے میں جو چل رہی ہے جہاں پر کچھی سڑکیں جہاں پر سڑکیں ہیں ہی نہیں بنائیں تو آپ اس علاقے کو بنائیں عمران خان کے علاقے سے تھوڑا ایک آگے رستہ نکلتا ہے وہ ہے شہباز خیل وہاں سے میں کالا باگ کو گئے ہوں تو شہباز خیل کالا باگ جانے کے لیے اس نے وہ ایک سڑک ایسی بہترین قسم کی بنائی ہے کہ وہاں سے میاں والی کا رستہ بھی کالا باگ جانے کے لیے رستہ شارٹ کٹ ہوا ہے اور عمران خان کا یہ ویزن ہے کہ جہاں پر جو کام نہیں ہوئے وہاں پر وہ کام کیے جائیں اور وہاں پر لوگوں کو سہولیات دی جائیں یہ کوئی کام نہیں ہے کہ یہ صرف گھنٹاگر جو آج بنی گئی ہے اس کو دوبارہ اکھیڑ کے اور پھر دوبارہ بنا دیں پھر یہاں پر پیسہ لگائیں یہ کوئی کام میں کام نہیں ہے کام وہ کام ہے جو ایک کام ہوا ہی نہیں جو ایک غریب آجن جس کے پاس مکان ہی نہیں ہے اس کو مکان دیے جائیں اگر کوئی فیملی کسی کی بڑی ہو گئی بالکل آپ نے میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں یہ بتائیں کہ عمران خان کی حکومت رہی ہے پہلے تین سال ساتھ مار رہی ہے اس کے اندر کوئی ان کے کام بتائیں کہ جن میں بہت زیادہ انہوں نے عوام کے لیے کام کیا ہو کاروبار پاکستان کی ایک آنوی کو بہتر کیا ہو کوئی اس طرح کے کام ہے ان کے میں بزاتے خود ورکر ہوں لوموں کا اور میں لومیں چلاتا رہا ہوں عمران خان کے دور میں یہ حالات آگئے تھے کہ لوموں کے پر چلانے کے لیے کاریگر نہیں ملتے تھے کرونا کے اندر اور کرونا کے بعد بھی اور ما شاء اللہ ہر طرح سہولیات لوگوں کو موثر تھی لوگوں کے لیے ہیلتھ کار کی سہولت تھی ہم جیسا غریب آتی ہیں جو ایک سیکل چلانے والا ہے یا جس کے بعد سیکل بھی نہیں ہے وہ بھی جا کر علاج معاجہ کروا سکتا ہے اور میرے اپنے دو تین عزیز اشتدار ایسے ہیں جو غریب تھے کسی کی لات ٹوٹ گئی تھی کسی کا کوئی اور مسائل تھا بلکل ان کے فری علاج ہوئے ہیں ابھی نہیں ہو رہا فری علاج فی الحال تو مجھے اس بات کا پتا نہیں ہے کیونکہ ابھی کوئی میں ہمارے سمجھ گھر کے مورا ابھی بھی چل رہا وہ سسٹم تو بھی چل رہا ہے واللہ حال میرے علم میں نہیں ہے اچھا یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں پاکستان ابھی اتنا پیچھے ہے انڈیا کے اندر غریب جو لوگ ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ جی میں اتنے دنوں سے اپنے گھر نہیں جا سکا کہ میرے پاس اتنے پیشیں نہیں کہ میں اپنے بچوں کو راشن یا کوئی اس طرح کی چیز وہاں پر اس طرح کے بھائی جو ہمارے ہیں ان کو فری راشن ملتا ہے وہاں پر ان کو امداد بھی ملتی پنشن بھی ملتی ہے ان کو ہر چیز سستی ملتی ہے تو یہ وجہ کہ ہمارے جو لیڈر ہیں اور انڈیا کے لیڈر ان میں فرق ہے وہ اپنے ملکوں کہاں پر لے گئے وہ ترقی کی طریقہ کر گئے ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے وہ آگے کیوں نکل گئے میں انیس سو ستاسی کے اندر بزارتے خود انڈیا گیا تھا میرے عزیز عشتہ دار وہاں انڈیا میں میں آٹو سپیکن ہوں میرے والدین انڈیا سے آئے تھے اور میں خود انڈیا انیس سو ستاسی کے اندر گیا اس وقت ہمارے پاکستان کے حالات یہ تھے کہ جو انڈیا کے مسابر لاہور آ کر اترے تھے میں نے ان کو سور پہ دے کر تو سور پہ دیئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اس لیے کہ ان کی اس وقت کرنسی کا ریٹ بہت کم تھا ہم سے کم تھی ہم سے بہت کم تھا ایٹی سیون میں ایٹی سیون کی بات ہے میں بتاتے خود انڈیا گیا تھا میں نے لاہور کے بارٹر کے اوپر ان کو پیسے دیئے پاکستانی سور پہ دے کر ایکچینج کروائے پیسے آپ ہاں جی ان سے چینج کروائے تو وہ بڑے خوش ہوئے کہلنا کہ آپ کی بڑی مہربانی یہاں مگر چینجر کو دیں پیسے ہم اگر ان کو ایک ابھی تو ہم سے وہ ڈبل ٹرپل چلے گئے ہیں ٹرپل چلے گئے ہیں سوہ تین روپے ہے ان کے یعنی کہ ہمارے سوہ تین روپے ہوں اور ان کا ایک روپے ہو بلکل ایسی ہے ہمارے سے تو جو بنگلہ دے ہی بہت زیادہ پیچھے تھا آپ انڈیا کی بات کر رہے تھے ابھی آگے کیوں نکل گئے ایٹی سیون میں ان کا روپے ہمارے برابر ہی تھا ابھی وہ آگے کیوں نکل گئے اس کی کیا وجہ ہے آگے سر وہ اسی لئے ہم سے نکل گئے کہ ان کے جو سیاست دان ہیں وہ اپنی عوام کے لئے سوچتے ہیں اور ہمارے سیاست دان یہ ہیں کہ پیسہ اکٹھا کر لو پیسہ اکٹھا کر لو کسی طرح پیسہ اکٹھا کر لو پیسہ لے کر باہر کو نکل جاؤ اگر یہ ہمارے ملک کے لئے ہم لوگ یہ فارغ بیٹھے ہیں یہ کاروبار ہم کو ملے گا اور اپنی جہدادیں باہر کے ملک میں بنائی ہوئی ہیں ان جہدادوں کو وہاں سے فروخت کریں فروخت کر کے اپنی جہدادیں پاکستان میں لے کر آئیں جس طرح یہ کام ہمارے لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کے پاس دو دو پاسپورٹ بنے ہوئے ایک پاکستان کا پاسپورٹ ہے کسی کے پاس جو انگلینڈ کا پاسپورٹ ہے کسی کے پاس میں کینیڈا کا پاسپورٹ ہے کسی کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے تو یہ جب یہاں پر ان کے حالات غراب ہوتے ہیں وہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں بچے ان کے پہلے ہی باہر ہیں جہدادیں ان کی پہلے باہر ہیں تو یہ ساری سسٹم ختم ہونا چاہیے کہ ایک ہی پاسپورٹ ہو سب کے پاس وہ پاکستان کا رکھے یا امریکہ کا رکھے وہ پاکستان کا رکھے یا انگلینڈ کا رکھے پاکستان کا رکھیں یا کینیڈا کا رکھیں ایسے نہیں ہونا چاہیے میں سعودی عرب کے اندر بھی 1988 میں گیا تھا 1988 سے لے گئے 1995 تک میں نے آٹھ سال سعودی عرب میں گزارے ہیں جناب نواز شریف کا وہاں پر بھی مکان ہے الحمرہ الحمرہ سٹی کے اندر جو اب نیکہ کے سفارت خانے کے بیک سیٹ پر ہے ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہاں پر یہ اپنی جہدادیں بناتے ہیں اور وہاں سے اپنی جہدادوں کو ختم کریں جس طرح کہ ہم اور جب انیس سو نبے کے اندر یہ سعودی عرب کی اپنے قویت کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا عراق نے اور وہاں پر قبضہ کیا تو سعودیوں نے ان کو یمنیوں کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ملک سے نکل جائیں یا آپ ہماری نیشنلٹی لے لیں تو آپ یقین جانے انیس سو نبے اکانوے کے اندر میں نے یمنیوں کو بھر بھر کر ٹرک جاتے اپنے ملک کو دیکھا ہوں کہ ہم سعودی عرب کی نیشنلٹی نہیں لیں گے کیونکہ ہم یمنی اور یمنی رہنا چاہتے ہیں اپنے ملک سے اتنا پیار کرتے ہیں اپنے ملک سے وہ اتنا لوگ پیار کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں محب وطن ہوں محب وطن ہوں یہ کیا محب الوطنی ہے اگر پریشانی آئی تو بھار کے ملک میں بھاگ گئے حکومت آگئی تو اپنے حکومت بنانے کے لیے پاکستان میں آگئے تو بھئی پھر حکومت بھی ان لوگوں کے پر جا کر چلائیں ہمارے پر غریب ہوئے کیوں حکمت چلاتے ہیں اپنی جہدادہ کو یہاں لے کر آئے اپنے بیو بچوں کو یہاں لے کر آئے ہیں ہماری عوام کو کب سمجھ جائے گی کب یہ اپنے ووڈ کا صحیح استعمال کریں گے اور صحیح ایسے لیڈر کو منتخب کریں گے جو جس کی جڑے پاکستان کے اندر ہو جو پاکستان سے پیار کرتا ہو یہ کب ایسے ہوگا یہ جو لوگ خود باہر نہیں نہ رہتے جو اپنے بیو بچوں سے باہر نہیں رہتے ان کو اس ملک کی قدر نہیں ہے میں دس سال سعودی عرب میں رہا اور میں اپنے وطن سے اتنا محبت کرتا تھا کہ جب میں واپس آ گیا میں نے کہا میں نے وہاں کے پراتھے نکھانے گھر میں آگے اپنے سوکی روٹی اپنے بیو بچوں کی خاطر اپنے ماں باپ اپنے رشتہ داروں کی خاطر اس وطن کی خاطر میں اپنے واپس ملک میں آ گیا ہوں لیکن میں شادی کے بعد باہر نہیں گیا میں نے کہا یہیں پر رہنا ہے یہیں جینا ہے یہیں مرنا ہے تو حب الوطنی یہی ہے کہ سب کے سب لوگ جو جہدادے باہر بناتے ہیں وہ ختم کریں یہاں آ کر رہیں اگر جاتے ہیں وقتی تو اور وہاں جائیں کام کریں پیسہ کمائیں اور اپنے ملک میں بھیجیں جتنے بھی ہمارے غیر ممالک میں جو لوگ اپنے محب الوطن ہیں وہ پیسہ کماتے اور یہاں پر بھیجتے ہیں یہ ہمارے کیسے یہ محب الوطن لیٹن ہے کہ پیسہ لے گا باہر لے جا نکل رہی ہے ایسا آخر میں سوال ہے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی میں بالکل آپ کی باتوں سے متفق ہوں آپ یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں آپ کے لیے عمران خان پہلے ہے یا یہ پاکستان پہلے میرے خواہ میرے یہ سب سے پہلے تو ہے پاکستان اس لیے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں لیکن کوئی ایسا لیڈر جو پاکستان کے لیے سوچے وہ لیڈر بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور ایسا لیڈر صرف اور صرف ایک عمران خان ہے جس نے کہ اپنا اگر وہ لالچی ہوتا وہ جمائمہ خان کو نہ چھوڑتا اس کی پوری جہداد کا وہ مالک تھا لیکن اس نے اپنے ملک کی خاطر اس محب وطن ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ دیا وہ وہاں رہ رہی ہے یہ یہاں رہ رہے ہیں لیکن یہی ایک محب الوطنی ہے اس سے ہٹ کر کوئی زیادہ محب الوطن نہیں ہو سکتا عمران خان کے علاوہ